ایک بار فرش شوگت ہے آپ لوگ کو ہم بتانا چاہوں گا خاص کر کے ویلیب نیٹورک کس ایکسینج میں لسٹیڈ ہو سکتا ہے دوسرا ویلیب نیٹورک کو ہم شیل کیسے کر سکتے ہیں تیسرا ویلیب نیٹورک کا جو ریوارڈ ملنے والا ہے ہم کو کیسے ملے گا وہ فروف کلکولیشن کے ساتھ بتانے والے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کو بتانے والے یہ ہیں کہ ہمیں آخر کار ویلیب نیٹورک میں کام کیوں کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ لوگ ہم بتا دیں کہ اگر آپ لوگ بیلیب نیٹورک کا مائننگ کرنا اسٹارٹ نہیں کیے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھئے دل کا نشان ہے یہاں پہ ٹس کر کے چوبیس گھنٹہ کے اندر آپ مائننگ جرور اسٹارٹ کر لیں اگر آپ لوگ نئی یوزر سے ہیں تو آپ لوگ ہم بتا دیں کہ اگر آپ لوگ فری میں یہاں پہ مائننگ کرنا چاہتے ہیں تو ایک سو کوئن آپ کو فری میں ملے گا اسٹیکنگ کے لئے اور ڈیلی یہاں جو ٹچ کیجئے گا اسٹچ کرنے کے لئے آپ کو ڈیلی مائننگ کا ریوارڈ ایک کوئن ملے گا یہ ہو گیا سیلف فری والے کا کونسپ اور اگر آپ بات کر لیں کہ اگر آپ کسی کو ریفر کرتے ہیں تو ان سے آپ کو دس کوئن ملے گا انشٹینٹ اور جتنا مائننگ کرے گا اس کا لیول کے حساب سے آپ کو انکم ملے گا دوت آپ جتنا ہو سکے اتنا ڈائریکٹ جوائن کر لیجئے اور آسانے کے ساتھ اسے شیل آؤٹ کر لیں اور اگر آپ کو بیچنے میں کوئی دکت ہو رہا ہے تو آپ مجھے ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں آپ کو کوئن ہم خرید لیں گے ہم بیچوا دیں گے کیونکہ یہ زینبین پروجیکٹ ہے فری میں ایک ایسا ٹاکن آیا ہے آپ کے پاس جو آپ کے زندگی کو بدل سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ کیا واقعے میں ہمارا جو ایکسینج ہے یہ کس ایکسینج میں لسٹڈ ہے تو آپ لوگوں کو بتا دیں یہ جو ایکسینج لسٹڈ ہے اپنے خود کے ایکسینج میں ابھی فیلال لسٹڈ ہے ابھی فیلال یہ خود کے ایکسینج میں لسٹڈ ہے ایکسینج آؤن پر ایکسینج آؤن پر آپ جاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اپلیکشن آپ جاکہ وہاں پہ شیل بائک کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتا دیں یہ ایک انویشن فیکٹری کا کوئن ہے جو پہلے آپ جانتے ہوں گے بی ایفیسی تھا اس کی پرائز بائیس دولر ہے یہ کئی ایکسینج میں لسٹڈ ہے چاہے آپ ایکسینج آؤن میں لے لیجئے یا پھر لا ٹوکین میں لے لیجئے ایل بینک میں لے لیجئے ان سارے ایکسینج میں یہ لسٹڈ ہے وہاں پہ آپ آرام سے خرید بکری کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کیا واقعے میں بائی نانس میں لیجئے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بتا دیں ابھی فیلہ اوفیشل بائی نانس کے لیے کوئی بھی اپڈیٹ نہیں آیا ہے اگر اپڈیٹ آئے گا تو ہنڈیٹ پرسن آپ کو بتا دیں گے چلتے ہیں کلکولیشن کر کے بتانا چاہیں گے کہ آخر کار اگر آپ یہاں پہ انویشنمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ جیسے میں میرا انویشنمنٹ پہ پچیس سو دکھا رہا ہے ایک اور ایڈی ہے جہاں پہ ایک لاکھ سے زیادہ کام انویشنمنٹ کیے ہیں اور اگر آپ انویشنمنٹ کرتے ہیں اور ان کے لیول انکم کیسے آتا ہے جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم کلکولیٹر میں لے کے جائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کو آخر کار ملتا کیسے ہے تو ہم آ چکے ہیں کلکولیٹر میں آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کسی کو ڈائرٹ کرتے ہیں اور اسے پچیس ہزار کوئن سے بائی کرواتے ہیں اگر وہ اپنے آئیڈی میں پچیس ہزار کوئن لگاتے ہیں تو آپ کو ون ٹائم آپ کو ملے گا ٹین پرسنٹ کتنا ملے گا پچیس ہزار کوئن کا آپ کو انشٹینٹ آپ کو مل جائیں گے پچیس سو کوئن ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا ون ٹائم کا چلی اس کو ہم ہٹاتے ہیں اب ہٹا دیے آپ یہ کہیں گے کہ ہم کو ڈیلی سے کتنا انکم ملے گا کیا صرف ایک ہی بار نہیں بھائی ڈیلی ملے گا آپ کو لیول انکم یہ آپ کی یہ ڈائریکٹ میں ہوا تو فرسٹ لیبل فرسٹ لیبل میں بیش پرسنٹ آپ کو ملے گا ڈیلی آپ کو یہاں پہ اس کا بیش پرسنٹ آپ کو ملے گا لیکن یاد رہے بہت سرے لوگ گلتیاں کیا کرتے ہیں اس کے ٹوٹل کوئن کا بیش پرسنٹ نکال لیتے ہیں اس کا ٹوٹل کوئن کا بیش پرسنٹ پانچ شیئر کوئن ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے اتنا دے پائے گا نہیں دوست آپ کہیں گے کہ کون سا دے گا ہم آپ کو بتانا چاہیں گے یہی بتانے کے لئے تو ہم خاص کرے گا بتائیں کیلکولیشن کے ساتھ بتائیں گے آپ کو ہم بتا دے آپ کو جو بیش پرسنٹ ملے گا یہ بیش پرسنٹ جو فرسٹ لیبل سی ملے گا ان کے انکم کا ان کے ریوارڈ کا ان کے ریوارڈ کا دھیان سنیے آپ بولیے گا کہ ہم جتنا بھی ان کے مطلب ہم جتنا بھی کوئی بھی کوئن انبیسٹمنٹ کرے گا مالو پچیس ہزار یہاں بھی کوئن انبیسٹمنٹ کیا اسے اس بندہ کو ڈیلی ایک پرسنٹ ملے گا یہ بات پتا آپ کو پتا ہے نا اس بندہ ڈیلی ایک پرسنٹ مطلب پچیس دھائی سو کون ایک کمائے گا یہی دھائی سو کوئن کا ہی آپ کو ملے گا بیش پرسنٹ ان کے ریوارڈ کا ان کے انکم کا بیش پرسنٹ ان کے ریوارڈ کا بیش پرسنٹ دھیان میرے اب اس کا بیس پرسن آپ کو ملے گا چلیے جائرسی بات ہے اگر آپ لوگ اس کی ڈائریکٹ پر لگا گئے ہیں اور جائرسی بات ہے آپ کہیں گے کہ ہم ایک پرسن نکالیں گے دھائی سو کا تو دھائی سو کا بھی نکال سکتے ہیں تو دھائی سو کا آپ کو بیس پرسن کتنا ہوگا پچاس کوئن آپ کو ڈیلی اس سے پچاس کوئن ملے گا یہی کام اگر آپ کا دوسری لیول میں کوئی پچیس ہزار سے ایڈی لگاتا ہے تو آپ کو ڈائریکٹ انکم تو نہیں ملے گا لیکن لیول انکم ملے گا بارہ پرسنٹ چلیے ہم بارہ پرسنٹ نکال کے دکھاتے ہیں آپ کو ڈیلی ملے گا تیس کوئن اگر کوئی سکر لیول پہ پچیس ہزار کا ایڈی لگاتے ہیں تو تیس کوئن بہت بڑا ہوتا ہے اسی طرح اور اگر تھرڈ میں لگاتا ہے تو آپ کو مالیجی اگر مالیجی کی پانچ پرسنٹ ہی ملتا ہے سپوز مالیجی تو پانچ اگر پرسنٹ ہی ملتا ہے تو اس سے آپ کو ملے گا سارے بارہ پرسنٹ ٹھیک ہے اس پرکار سے آپ کو اپنا کام کرنا ہے اس پرکار سے آپ کو اپنا کالکلیشن نکالنا ہے باقی کوئی بھی ریکومنڈ ہے کوئی بھی کام ہے کوئی بھی جانکری چاہئے ٹیلگرام جوئن کر لیجئے مجھے کال کر لیجئے ہم آپ کو ہیلپ کرنے کے لئے تیار ہیں اور اگر آپ کو کوئن بھی چاہئے اور اگر آپ کوئن بائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے سمبر کر سکتے ہیں اے ٹوچر جان کرے آپ کو دے دیں گے دنے بات فید